میرے پیارے نبی آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن جہنمیوں کو آزاد نہیں کیا جاتا یعنی عرفہ کے دن یوم عرفہ نوز الحجت الحرام کو اللہ پاک کسرت کے ساتھ بہت زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرح متوجہ ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے کیا چاہتے ہیں فرشتیں ارز کرتے ہیں یا رب کریم یہ عف چاہتے ہیں مغفرت چاہتے ہیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا اور ان سب سے درگزر کیا یعنی ان کے گناہوں کو معاف کر دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے یوم عرفہ یعنی نوز الحجت الحرام یہ وہ دن ہے کہ جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں حج کا رکن عاظم ادا کرتے ہیں بریاکہ علی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن کیا دعا کرتے تھے اللہم مغفر للحاج ولمن استغفر لہو الحاج یا اللہ حج کرنے والوں کو بخش دے اور جس کے لیے حاجی بخشش کی دعا مانگے اس کو بھی بخش دے تو حاجی کو دعا کے لیے کہنا چاہیے جب وہ سفر کرے اس وقت بھی کہیں اب وہ تو میدان عرفات میں کیسے کہیں دور جدید کے اندر آپ وڈس اپ کر سکتے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں اور دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں ایک بزرگ کہتے ہیں جب عرفہ کا دین یوم جمعہ کو آتا ہے یعنی عرفہ بھی ہے اور جمعہ بھی ہے تو تمام اہل عرفات کی بخش ہو جاتی ہے اور یہ دن دنیاوی دنوں میں سب سے افضل ہے میرے آقا علیہ السلام نے جب آخری حج عطا فرمایا تو آپ میدان عرفات میں تھے حالت وقوف میں تھے اس وقت یہ آیت عمر کا نازل ہوئی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا عرفہ کے دن روزہ بھی رکھنا چاہئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرہ ذو الحجہ سے زیادہ کسی دن کے عبادت اللہ کے ہاں پر صندیدہ نہیں ہر دن کو روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہر رات کا قیام یعنی رات میں عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کے برابر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا گیا یومی عرفہ کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ سالِ گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عرفہ کے دن روزہ رکھا اس کے مسلسل دو سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں فرمایا میرے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روزے کا ثباب ہزار دن کے روزوں کے برابر ہے اللہ پاک ہمیں ان دنوں کی ان راتوں کی قدر نصیب فرمائے آمین